بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی بلکل بزار جیسے ہم بنائیں گے رول وہ بھی گھر پہ موجود بچے ہوئے سمان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس وائف ڈیلی ویلاغز میں خوش آمدید ہوتا یہ ہے کہ افطاری میں بہت ساری افطاریاں آ جاتی ہیں ہمسائیوں کے گھر سے دیکھیں یہ بہت ہی یمی سی بریانی ہے میری فرینڈ نے بھی جوائی ہے ساتھ میں ہے یہ فروٹ چارٹ بہت ہی مزیدار قسم قسم کے ہم کھانے گھر پہ بنا لیتے ہیں پھر ہمسائیوں کی طرف سے بھی افطاری آ جاتی ہے تو بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے دیکھیں یہ میں نے بنایا تھا افطاری میں آلو کیمہ کا سالن جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈلیشیز بنا تھا اور ساتھ میں ہم نے بنا لی تھی امرود کی چارٹ ساتھ میں لے آئے تھے ہم بازار سے سموسے چارٹ بھی تھی سموسے بھی تھے کھانا میں نے گھر پہ بھی بنا لیا اور پھر اس کے بعد ہمسائیوں کی طرف سے بھی کھانا آ گیا بچے کہتے کہ ممہ پھینیاں بنا دیں ساتھ میں پھینیاں بھی بنا لی دسترخان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی وسیع ہو گیا ہر کسی کے ساتھ ماہ رمضان میں یہی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر جب اتنا زیادہ کھانا ہم بنا لیتے ہیں تو سہری میں کھانے کے باوجود سالن جو تھا بچ گیا تھا تو میں نے کہا بھی سالن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میں نے اس سالن کے اندر ڈالی تھوڑی سی کالی میرش تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا خوشک دھنیا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا چکن پوڈر ساتھ میں بچی ہوئی فریج میں برگر کی ریسپی بنائی تھی نا تو بچی ہوئی نا فریج میں پڑی ہوئی تھی بند گو بھی کٹی ہوئی ساتھ میں وہ لے لی ساتھ میں میں نے منگوالی رول والی پٹیاں بازار سے میں نے کہا چلیں جی آج اس کے ہم رول بنائیں گے جو بھی فریج میں سامان بچہ ہوئی نا اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہم نے لے لیا ہے ایک پین پین کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے کچن گیجکس جس کی ہمیں مدد پڑے گی اس آلو جو ہے نا ان کو اچھے سے میش کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہلکا سا چولا جلایا ہے بہت تیز چولا نہیں جلانا کیمہ جو ہے نا وہ جل جائے گا لگنے لگ جائے گا اور ساتھ میں ڈال دی ہم نے سارے خوشک مسالے ساتھی میں ڈال دیا ہے کیمہ کی میں کو ہم اچھے طریقے سے ہلکی ہلکی آج پہ نا ہلکا سا گرم کر لیں گے نیم گرم سا ہم اس کو کر لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا اچھے طریقے سے سارے مسالے جو ہیں نا وہ آپس میں اس کے ساتھ مکس ہو جائیں کیونکہ اس کو میں نے فریج سے نکالا ہے نا تھنڈا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا نا اس کو گرم کرنے میں جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا نیم گرم سا ہو جائے گا تو اب ہم لے لیں گے یہ کچن گیجکس اس کی مدد سے ایسے ہم دبا دبا کے نا آلو کو ہلکا ہلکا ہمیں کرش کرنا ہے بلکل اس کو ہمیں دبا کے اس کا ملیدہ ٹائپ نہیں بنانا تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے جو ہے نا آلو کے چنگس کیمے کے چنگس جو ہے نا وہ آتے رہیں بیف کا کیمہ کیمہ تو کچھ نہیں ہوگا آلو ہی تھوڑے ہیں نا وہ جو میش ہو جائیں گے ہم اس طرح اس کو بنا لیں گے جب یہ ہلکا سا ایسے کرش ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دھولی ہوئی کٹی ہوئی بند گوبی بند گوبی بھی فریج میں ہی پڑی تھی برگر کی ریسپی بنائی تھی آج سے ایک دو دن پہلے تو یہ فریج میں تھی اس کو میں نے دھوکے اس کا پانے خوش کر کے اس کو شامل کیا ساتھ میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کیا اب ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یعنی کہ جو بند گوبی ہے نا وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے بلکل پکا کے اس کو گلا کے غائب نہیں کرنا جو بند گوبی کا اپنا ایک کرنچ ہوتا ہے کرنچی سا جو اگزائکہ ہوتا ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے تو ہلکی ہلکی آنچ پہ ہم اس کو اچھے سے نا ایسے تھوڑا سا یہ اچھے طریقے سے گرم بھی ہو جائے گا مسالے بھی مکس ہو جائیں گے اور بند گوبی بھی ہماری تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تقریباً اس کام میں تین سے چار منٹ لگیں گے لیکن آنچ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ نا ہلکی ہونی چاہیے آپ یقین کریں یہ اتنے مزے کے رول بنے تھے جیسے کہ ہم بزار سے لاکے کھاتے ہیں یہ گھر پہ موجود بچے جو اس فریج میں سامان تھے نا اس سے میں نے بنائے تھے میں نے کا ریسپی آپ کے ساتھ اس کی میں شیئر کرتی ہوں ساتھ ہی میں منگوالی تھی بزار سے رول کی پٹیاں یہ بھی گھر پہ بن سکتی ہیں لیکن اصل میں نا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں پھر میں اکیلی کام کرنے والی ہوتی ہوں اگر فیملی میں نند ہو دیورانی جتھانی سسرال والے پھر مل کے سب ایک کام کر لیتے ہیں میں نے اکیلی نہیں سارا کام کرنا ہوتا ہے اس لئے میں نے بزار سے بنی ہوئی پٹیاں منگوالی اب یہ میرا بیٹا ہیلپ کروا رہا ہے کیونکہ میں کھانا بنا رہی تھی تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ سب رول کی فیلنگ کرے گا ہم اس طرح ہی گھر والے ملجل کے کام کرتے ہیں کبھی بچوں کے بابا مدد کروا دیتے ہیں کبھی بڑا بیٹا کبھی میری بیٹی تو کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے تو چلیں جی جو مسالہ تھا اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا جب وہ کافی حد تک تھنڈا ہو گیا رول کی جو پٹیوں کا پیکٹ آیا تھا ان کو الگ الگ کھول لیا کھولنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے میدہ مکس کر لیا میدہ نہ ہو تو آٹا بھی آپ گھاڑا سا اس کا گھول بنا سکتے ہیں گھر پہ موجود جو آٹا ہوتا ہے ایک تھوڑا سا ہم مسالہ لے کے درمیان میں رکھیں گے اور ہلکا سا ہم سائٹ پہ آٹا لگائیں گے میدہ آٹا جو بھی لگانا چاہیں اس کے بعد رول کو فولڈ کر کے اچھی طرح بند کر کے تیار کر کے ہم رکھ دیں گے اور اس سب سلسلے میں شرارتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بچوں والا گھر ہو ایک کام ہو رہا ہو سب کے سب پاس کھڑے ہو کے نہ دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی مانو یہ دکھا رہی ہیں اپنی پیاری سی گڑیا والی پونی جو کہ انہوں نے بالکل خراب بھی کر دیا ابھی ملی اور ابھی خراب بھی کر دیا ہے سلسلے جی باتیں کرتے کرتے ہستے کھیلتے ہو گئے ہیں سارے کے سارے رول فیل ان کی فیلنگ ہو گئی ہے ان کو تیار کر کے ہم نے رکھ دیا ان کو ہم فرائی کریں گے افتاری سے تقریبا سات سے آٹھ منٹ پہلے بہت پہلے ان کو فرائی کر کے رکھتے ہیں یہ سوگی ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں رول جو ہے نا وہ کرنچی کرنچی مزے کے لگتے ہیں فکراہی میں بہت کم میں نے گھی ڈالا ہے کیونکہ آج کل گھی بہت زیادہ زائع ہو رہا ہے ہم بہت سارا گھی ڈال لیتے ہیں بعد میں چیز فرائی کر کے تو پھر وہ بات والا گھی زائع ہو جاتا ہے اس لئے میں نے احتیاطا پہلے ہی کم گھی ڈالا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ بڑی ہی احتیار سے اولٹ پولٹ کی ہم ان کو فرائی کر لیں گے ہوتا یہ ہے کہ جو رول ہے نا یہ بہت دھوکہ دیتے ہیں چکن رول ہو چکن سموسا جو چھوٹے والا ہوتا ہے نا یہ بہت جلدی جل جاتے ہیں ہماری ذرا سی پلک جھپکنے کی دیر ہے اور ان کے اوپر نا ڈارک والے براؤن پھول آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس لئے ہلکی آنچ پہ کم گھی میں ہلکی ہلکی آنچ پہ بڑی ہی احتیار سے میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد ایسے چمٹے کی مدد سے میں نے ان کا ایکسٹرا گھی نکال دیا ہے ایک اس کی جالی والا ایک کچن گیجکس ہوتا ہے فرائی کے لیے اگر وہ ہے تو اب وہ ہی ایس کر لیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اپنا دیسی جگار کیا چمٹے کی مدد سے ان کو اٹھا کے ایسے گھی نکال میں نے ان کو رکھ دیا اس طرح ہی میں نے سارے رول فرائی کر لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی رول بنے تھے گھر میں کچن میں جو سمان بچ جاتا ہے اس کی مدد سے میں نے ان کو بنا کے تیار کیا تھا میں نے کہا ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ساری ہاؤس وائف کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بہت سارا کھانا بچ رہا ہوتا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو ضائع نہ کریں رات کو لگی تھی ہلکی پلکی سی بھوک تو یہ بچوں کے بابا بہت ہی مزے کا کلفہ لے آئے تھے آپ کے شہر میں اسے کیا بولتے ہیں آپ نے ضرور بولنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں